یہ جو ہے ہیں وہ سی exhaustion دے دی ہے وہی رومن runs کو so 128 جبگی سے دیکھو کچھ رومن رنگششیل والی اپنی سپیر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ سپیر جوуж کا کنیک Ji've去 سکتا سن فکرنلرنٹس کو کہو Hier اب شایر کے طرف جا رہے ہو یہی جار کنیکٹ ہو گئے ہوایی پہلی دفعہ کچھڑ ہو گیا سو بھئی یا بہت بری سٹاٹ بھی اس او sque کی بلند نہیں ایکن یا نوک ہاں تو بھائیو کیا حال ہے آج ہم جو میچ کرنے جا رہے آج آج ٹیم رومن رنگ جب مقابلہ کرنے جا رہی ہے سیتھ فرکنگ رولنس اور میں بہت زیادہ ایک سائیڈر رہی ہے اس میچ کے لیے اور اس میں جو تین رومن رنگز میں نے دے رکھے ہیں ایک کا 99 ہے دوسرے کا 100 ہے بھائی جو کہ شیل والے رومن رنگز ہیں تیسے جو ہے 2021 والے سو جب تک ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے یار لائک کر دو ویڈیو کو سبسکرائب کرو چینل کو اور آگے جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ بہت ہی زودس قسم کا جو ہے وہ کانٹینٹ آنے لگا ہے سو آج جو ہے ٹیم خطر نہیں لے رہے آج آج ہم ٹیم رومن رنگز لے رہے ہیں تین تین رومن رنگز اور وہ تین سیتھ فرکنگ روننگز کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ایسے اگر مجھ سے پوچھا یار اس میچ میں جو فیوریٹ ہے وہ رومن رنگز ہی ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب کو جو ہے میں نے تین تین فینیشرز جو ہے وہ دے رکھیں سو یہ جو ہے میچ کا آغاز جو ہے سیتھ فرکنگ رولنگز نے بہت ہی زبطس طریقے سے بھائی کیے سو سیتھ فرکنگ رولنگز جو ہے کافی اچھا کھیل رہے ہیں بھائی اور یہ میرا خیال ہے کرپ سٹرم کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جانے ہی لگے تھے لیکن رومن رنگز نے جو ہے وہ جلدی اٹھ گئے بھائی الیٹ ہو گئے جلدی سے سو بیسے سیتھ کا فینیشر جو ہے بہت ہی کم ریورس ہوتا ہے ڈیوٹو کے ٹوٹی سری میں اور یہ رومن رنگز اپنے سپیر کی طرف جا رہے تھے کارنر سپیر کے لیے سو کارنر سپیر میں یار یہ دکھت آتی ہے اور کہ مطلب اگر تم لوگ کارنر پہ چلے جاؤ یہ جو ہے ہے وہ سیتھ فرکنگ رولنگز سے کرو سٹرم دے دی ہے بھائی رومن رنگز کو سو رومن رنگز ابھی سٹنڈ ہو گئے ہیں یہ ٹوٹی ٹوٹی ون والے جو ہے رومن رنگز ہیں اور رومن رنگز کو جو ہے وہ ایک فینیشر لگ چکا ہے ایک فینیشر کنیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ سیتھ فرکنگ رولنگز ہوا میں کیوں یار کیکس مار رہے ہیں مطلب یار کیا کر کیا رہے اور یہ ایرش فپ کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کریں گے اب سیتھ فرکنگ رولنگز لکھیں بھائی رومن رنگز جو ہے ان کا ہیڈ اس وقت آرنج ہو چکا ہے سو ابھی جو ہے سیتھ فرکنگ رولنگز نے کافی اچھا سٹارٹ لیا ہے اور ٹیم رومن رنگز کو ایک سپیر بھائی لگ چکا ہے ایک جو ہے فینیشر لگ چکا ہے اور رومن رنگز نے ابھی تک کوئی سپیر نہیں لگا ہے اور یہ رومن رنگز بھائی جو ہے وہ سیتھ فرکنگ رولنگز سے بٹائی کر رہے ہیں سو اب دیکھتے بھائی اس مائچ میں کون جیتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایک سپلیکس لگا دی ہے سیتھ فرکنگ رولنگز کو سو اب دیکھتے بھائی کہ یہ میچ جو ہے مجھے لگ رہے یار اس مائچ میں بہت ہی زبدیس قسم کا جو ہے وہ دھماکہ ہونے لگے کیونکہ بھائی تین رومن رنگز ہے تین جو ہے وہ ٹرائبل چیف کھیل رہے ہیں خیر ٹرائبل چیف تو صرف ایک ایس کے اندر دوسرے جو ہے وہ شیلڈ والے ہوتی سے جو ہے وہ ٹوٹی ٹوٹی بان والے رومن رنگز اور یہ پن فال تو خیر نہیں ہونے لگا اتنی جلدی تو خیر پن فال نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جسٹ ایک ہی فنیشر لگا ہے اور رومن رنگز کو جو ہے اوورال کافی زیادہ ہے سو ایک فنیشر سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے لگا اور یہ کیک ٹو فیس جی دی ہے یہ موو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیت فیکنگ رولنز کا یہ جو اس کا موو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ اچھا اور یار رومن رنگز کی باڈی کو جو ہے وہ ریٹ کر دیا بھائی اور اب جو آگئے بھائی 2014 والے سیت فیکنگ رولنز اور یہ تم لوگ کو یاد ہی ہے ایٹھوریٹی والے ٹائم کے روم سیت فیکنگ رولنز ہے سو یہ جب شیلڈ کو بٹرے کیا تھا نا اس کے بعد رومن نے اس کا یہ لکھ ہوا تھا سیت فیکنگ رولنز کو یہ ڈبل ٹیم اپ کرنے لگے ہیں سیت فیکنگ رولنز کے اوپر سو رومن رنز کے پاس ابھی ٹائم ہے بھائی بدلہ لینے کا وہ جو شیلڈ کو بٹرے کیا تھا پیچھے سے چیئر مار کے تم لوگ کو یاد ہوگا یہ سوسائیڈ ڈائیو مار دیا بڑا یہ اچھا کنیکٹ ہوئے سوسائیڈ ڈائیو اور کمنٹیٹرز کیوں اٹھ گئے ہیں یار ان کو ایسے لگا ہو گئے نا کہ یہ ابھی کچھ ٹیبل آناؤنس ٹیبل تھوڑنے کے مون میں نا تو اس یہ جو ہے وہ ہڑ گئے اب دوبارہ بیٹھ گئے یہ ایسے اچھی ڈیٹیلنگ ہے یہ ڈیٹیلنگ کافی اچھی دکھائی ہوئی ہے اور ادھر جو ہے سیت فیکنگ رولنز نے رومن رنز کو جو ہے وہ سٹنٹ کر لیا ہے سو اب بھئی یہ میچ جو ہے اب رومن نے اس ٹونٹی ٹونٹی ون جو شیلڈ والے ان کے پاس تین سپیر ہے یار کیا کر رہو یار سپیر لگا جلدی سے حاصل میں رومن نے اس کا سپیر یار کورنر والے نا جب جب کورنر پہ نہیں جائے گا سو سپیر جو ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا اور کورنر پہ بھی یہ یہ شاید ہے بھئی کہ تمہارا دوسرا جو اپننٹ ہے وہ مطلب لیٹا رہے اب یہ جب اتنی ٹائم تک تو لیٹتے ہیں ہے نہیں جلدی سے اٹھ جاتے ہیں سو سپیر جب وہ کنیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے اب یہ دیکھو کنیکٹ ہو گیا سو رومن رنگ شیلڈ والے اپنے سپیر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ سپیر جو ہے کنیکٹ ہو سکتے ہیں سپیر لگ گیا سو ایک سپیر اور ایک کپ سٹرم جو ابھی تک اس میچ میں لگ چکے لیکن ایلیمنیٹ اور ناک اوٹ مطلب کو ہی بھی نہیں ہوا سو یہ میچ ابھی جو ہے وہ برابر بھی چل رہا ہے مطلب تم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ٹیم جو ہے ڈومینیٹ کر رہی ہے دونے ہی طرف سے بھئی ایکول چل رہے ہیں سب اور یہ میرا خیال اپنے کومبو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ریورس کر لے ایک اور فینیشر کی طرف جا رہے تھے رومن رنگ سنیکن بھئی ریورس کر لیا سیتھ فیکنگ رولنگ اگر یہ سپیر لگ جاتا نا سپیر اور سپر میمبرن سو سیتھ فیکنگ رولنگ سیتھ فیکنگ ناک اوٹ نہیں ہوئے اور پین فال تو خیال نہیں ہونے نا ان سکس مین ایلیمینیشن میچز میں یار پین فال نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے سپر سٹارز جو آپ کو بچا لیتے ہیں سو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا بھئی کہ پین فال ہو سو ہاں یہ ہے کہ ناک اوٹ وغیرہ ہو جائے یا سب میشن بھی بہت مشکل سے ہوتے کیونکہ دوسرے سپر سٹارز جو ہے وہ سب میشن بریک کروا لیتے ہیں اور یہ جو ہیں شیڈ والے رومن رنگز کا بھئی سب سے اس میچ میں سب سے زیادہ اور یہ جو ہے ٹرائبل چیپ آ چکے سو ٹرائبل چیپ جو ہے یہ ڈی 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 دینے لگے ہیں سو بھئی کافی تم لوگوں کو جیسے پچھا ہے بھئی ریل ڈی 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 میں بھی تھی جو صحیح سپر سٹارز جو بچے ہیں وہ صرف رومن رنگز ہی ہیں باقی سپر سٹارز کو اتنا خاص نہیں ہیں بھئی اور یہ جو ہے وہ پٹائی کرنے سیٹ فیکنگ رولنگز اور پیچھے سے دو دو رومن رنگز چیپ شاٹ کر لیا ہے سو یار یہ اچھی سٹریڈجی تھی اور یہ ایران آگی ایران آگی سے کچھ نہیں ہونے لگا میرا خیر رومنگز اپنے سپیر کے طرح جا رہا یہ جو ہے اگر یہ سپیر لگ لیا سیٹ فیکنگ رولنگز کو تو یہ ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ریورس کر لیا سیٹ فیکنگ رولنگز میں جو ہے ریورس کر لیا موف کو بیسے سپیر جا ہے وہ ریورس ہوتا ہے موسٹ اپ ڈا ٹائم میں نے جو نوٹ کیا یہ میرا خیرنے سیٹ فیکنگ رولنگز جو ہے وہ موف تیپ کرنے لگے تھے کیونکہ کورنر کی طرف گئے تھے ان کے پاس میرا خیرنے موف تیپ ہے ہاں ہے ان کے پاس موف تیپ سو موف تیپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بیسے بھی کرنے بھی لگے تھے لیکن رومنگز جو ہے وہ اوڑ گئے تھے اور یہ جو ہے وہ کرپ سٹرم کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے کرپ سٹرم دے دی ہے ٹرائبل چیف کو بھی بھئی فینشر لگا دی ہے سو بھئی یہ تو بھئی بہت ہی زودس ایکل میچ چل رہا ہے دو سپیر اور دو کرپ سٹرم لگ چکے اس میچ کے اندر ہاں میرا خیرنے دو سپیر ہاں اور دو کرپ سٹرم اور اب جو ہے میرا خیرنے ٹائنگ دینے لگے ہیں کافی آرام آرام سے جا رہے ہیں ہاں اب آگئے بھئی جو کرنٹ سیتھ فکرنگ رولینز ہے وہ آ چکے ہیں سو برادر ورسز برادر ہو رہے بھئی سیتھ رولینز سیتھ رولینز اور ٹرائبل چیف اور یہ میرا خیرن اپنے سپیر اور سپیر میں پانچ کے قابل کے لیے جا رہا ہے یہ جو ہے وہ سپیر اور سپیر سپیر پانچ کریکٹ ہو گیا یہ سپیر لگا دی ہے بھئی لیکن یار نوک آؤٹ نہیں ہوا نوک آؤٹ نہیں ہوا بھئی سیتھ فکرنگ رولینز بھئی اتنی جلدی کی در ابھی تو سچ ایک فینشر لگائے نا سو اتنی جلدی تو خیر نوک آؤٹ نہیں ہوا لیکن بھئی اب تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ٹیم رومن رنگز نے زیادہ فینشر لگا دی ہیں ٹیم سیتھ فکرنگ رولینز سے سو ٹیم رومن رنگز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے بھئی اور زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور یہ جو ہے یار یہ کیا کر رہا ہے یہ ہوا میں کیوں پنچس مار رہے ہیں مطلب کیا کر رہے ہو تم اور یہ جو ہے اب اٹھا دی ہے بھئی فائرزمین کیری کرتے ہوئے اور یہ جو ہے فیس بسٹر دے بھی ہے سیتھ فکرنگ رولینز کو رومن نے اس کے پاس سگنیچر اور فینشر ہے یار یہ پن فال تو خیرن نہیں ہوگا یار اس نے روپی پکر لیا پن فون کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اچھا رومن رنگز کے پاس ایک سگنیچر اور ایک فنیشن ہے تو یار میرا خین اپ کنیٹ کر لینا چاہیے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے یہ ایک ٹیک دینے جا رہے ہیں اور یہ جب وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون والے جو ہے رومن رنگز آ چکے سو اور یہ کیا کرنے لگے اور یہ میرا خیلے موف تیو ہے اور یہ جو ہے وہ سپیر اور سپر نین پنچ کا کومبو لگا دی ہے اور یہ سپیر لگا دی ہے بھائی رومن رنگز کا موف جو ہے وہ تیو مطلب چرا لی ہے سیٹ فیکنڈ رالنس نے وان ٹو اور یہ جو ہے وہ کیک کاؤٹ کر لیا خیر اور تیسے والے رومن رنگز کی طرح ہے میرا خیال ہے وہ باہر میرا خیال ہے سٹن پڑے ہوئے میرا خیال ہے وہ کٹ کھا رہے تھے سیٹ فیکنڈ رالنس سے سو اور یہ جو ہے او یس کرس ٹوم یہ کار فیرش اللہ کیا ہے ence کو رومن رنگز ڈیٹو آن والے ہوگئے سو کرس ٹوم سے دو بیک ٹو بیک فنیشر سے جو ہے وہ ایلی منیٹ ہوگئے ہیں صうわی ٹیم سیت فریکنگ رالنس جو ہے وہ ڈومینٹ کر رہی ہے اور رومن رنگس کی ٹیم جو ہے وہ ٹروبل میں ٢ین ٹیٹ و یون والے رومن رنگز کو جو ہے وہ ایلی منیٹ کر دی ہے بھائی سیت فریکنگ رالنس نے اور اب جار ٹیم رومن رینگس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکل میں آ چکی ہے سو ابھی ان کو کم بیک کرنا ہوگا کیونکہ اب 2 آن 3 ہو چکا ہے سو ٹیم رومن رنگز جو ہے وہ ابھی کافی مشکل میں ہیں اور یہ فلائنگ کلوز لائن دیتے ہوئے شیل والے رومن رنگز سو پہی شیل والے رومن رنگز پہ بہت ہی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اب خیال دونوں ہی رومن رنگز کافی زیادہ ہے ایک 99 دوسرے کا 100 ہے سو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ میرا خیال ہے اچھا یہ سپیر کی طرف جا رہے تھے کونس پیر کا یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ مطلب انکم کنیکٹ نہیں ہوتا فاسٹ فینیشن ہی جیسے آر کے ہوئے آہ ہیریٹیو اجسمنٹ ہے تو کس قسم کا جو ہے وہ فینیشن نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ سلیم دے دیے سائیڈ باک ہے اس سے تو ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا اس سے کیا ہونے لگے مطلب اگر لوگوں نے جیتنا ہی ہے تو یا سینیچر لگاؤں یا کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ جو ہے وہ فیس بسٹر دے دی ہے سیٹ فریکنن رولنز نے سیٹ فریکنن رولنز کے بال کافی اچھے لگ رہے یہ میرا فیل ہے میں پہلے فیل جو یہ سپر مین پنچ اسپیہ کا کونپو لگا رہے جا رہے ہیں اوہ نہیں 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 یہ تو کر سٹومپ ہے یہ کر سٹومپ ہے اور شیلڈ والے رومن رنز کو جو ہے وہ فینیشن کنیکٹ ہو چکا ہے لیکن ناک آؤٹ نہیں ہوئے اور یہ جو ہے وہ کک جو ہے وہ پین فال بریک کروالی ہے یار یہ جو ہے ٹیم رومن رنز کافی مشکل میں ابھی جو ہے جے سیٹ فریکنن رولنز یار ابھی تک کوئی بھی میمبر ان کے ایلیمنیٹ نہیں ہوا سپری سیٹ چالو رولنز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ زمدست کھیل رہے ہیں اور ٹیم رومن رنز جو ہے وہ کافی جو ہے اس وقت ٹرابل میں سو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی اس میچ میں اور یہ یہ میرا خیال ہے ابھی اپنا یہ کیا کرنے لگے یہ کیا کرنے لگے اچھا میں پہلے سمجھے فینشل کنیکٹ کرنے لگے ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا سپر مین بنچ اور سپیر کوئی کامبو بھی لگا سکتے ہیں سو کچھ بھی جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا اور یہ میرا خیال ابھی ٹیگ دینے لگے ہیں اور یہ جو ہے وہ ٹیگ دے دی اب سیت فریکنگ رولنز کرنٹ والے سیت فریکنگ رولنز جو ہے وہ آ چکے سو ٹیم رومن رنز جو ہے کافی مشکل یہ میرا خیال ہے کپ سٹرم کی پوزیشن کے لیے جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں لیکن رومن رنگ جو ہے وہ نید کرنے دے رہے تھے اور یہ ریورس کے لیے کام آن یار ایک کو تہلیمنیٹ کرو نا یار مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے یار سیت فریکنگ رولنز جو ہے یہ میچ جیت جائے گا یہ ڈبل ٹیم اپ ہونے لگا ہے بھائی سیت فریکنگ رولنز کے اوپر کوڈ جاپ ابھی بھی یار ایسا نہیں ہے کہ ٹیم رومن رنگز ہار جائے مطلب ایسے تم لوگ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یار ابھی تک تو یہ ہی ڈومینیٹ کرو یہ سیت فریکنگ رولنز کم آن یار ایلیمنیٹ کرو اور یہ جو ہے یار یہ دیکھو آتے ہی جو ہے کلوز لینڈ کھا لیے سو روبرن رنز بہت ہی مشکل میں ہے اچھا میں پیتے سمجھے یار سپر مائن پنچ اس پر کو کمبو کرنے لگے لیکن نہیں بھئی کوئی اور ہی موف کر لیے گئے تو کلوز لینڈ دے دیے ابھی یار کیوں ٹائم بیسٹ کرو یار جدی سے سپیر دے گا بھئیے دیکھو آپ سٹائل مان رہے یار تین چیزوں کا ٹائم نہیں ہے وہ ٹائک دے گا وہ ٹائک دے گا سو ٹائم نہیں آپ یہ دیکھو دوبارہ دوبارہ سے پوس پوسٹ چھوڑ دو یار پوسٹ کیوں کر رہا ہوں پوسٹ کا ٹائم نہیں ہے بھئی پوسٹ کا ٹائم نہیں ہے تم لوگ جائے پوسٹ کرو اور جو ہے وہ سپیر دینے لگے رومن رنگز اور یہ جو ہے وہ نوک آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ رومن رنگز نے سپیر دینے اور یہ نوک آؤٹ ہو گئے سیتھ فریک کے ہالن جو ہے وہ نوک آؤٹ ہو گیا کافی حصے میں بھائی سو ناو اٹس 2 on 2 ہو چکا ہے سو بھائی اٹس 2 on 2 رائٹ ناو لیکن پھر بھی بھائی سیتھ فریکن رومنگز زیادہ ڈومنیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ والے رومن رنگز انہوں نے بہت زیادہ مار کھا لیے سو بلکہ شیلو والے کی باڈی زیادہ ہے یا ریڈ ہے حالانکہ یہ والے رومنگز زیادہ مار کھائی اور یہ جو ہے یہ بھی پن فال کرنے لگے ہیں پن فال نہیں ہوگا پن فال اتنی جلدی نہیں ہونے لگا پھر بھی بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے پن فال لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگا جب تک میرا خیال ہے ایک اور فینش اگر رومنگز کو لگ کیا نہ سو ایڈیمنیٹ ہو سکتے ہیں چانس ہے لیکن ایم نوٹ شو اور یہ جو ہے وہ اب دیکھو یار یہ اب رومنگز کافی مشکل میں لگ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کرنے لگے یہ دیکھو ریورس کرنے یار اسکیزم کی مووز نہیں کرنے چاہیے میرا خیال ابھی جلدی سے جو ہے اور یہ دیکھو یار یہ تو فین بیلر کا مووو نہیں ہے رومنگز کے پاس ابھی تک یہ سگنیچر بھی انہا مسئلہ ہی ہے اور یہ سیٹ فرکنگ رولنگز کے پاس تین دو فینش ایڈز آئیے یہ کرس ٹارم کے لیے جا رہا ہے یہ کرس ٹارم نگا دی اور رومنگز انہیمنیٹ ہو گئے اور یہ پیٹی کری کے لیے جا رہے ہیں رومنگز سیٹ فرکنگ رولنگز اور یہ ریورس کر لیا سو ناو اب شیلوہ نے رومنگز کو دو سیٹ فرکنگ رولنگز کے ساتھ فائٹ کرنے ہوگی اور ایلیمنیٹ کر دیا بھئی ایک سلیم سے ایک سلیم سے سیٹ فرکنگ رولنگز جو سو سو فورٹین مار کرمیٹ کر دیا یار کیا ڈرابوں کے مچوں یہ موف تھی کرنے لگے سپیر کے لیے جا رہے سیٹ فرکنگ رولنگز اور یہ کنیکٹ ہوگی لیکن یار ایلیمنیٹ نہیں ہوئے ان کو اور سب سے زیادہ نہیں اس لیلیمنٹ نہیں ہوئے یار بہت ہی زبادرز قسم کا مچ ہوگی it's now one on one لیکن یار یہ والی جو سیٹ فرکنگ رولنگز ان کے پاس دو فنشہ رومنگز کے پاس ایک فنشہ روینی اور یہ جوہاں کر سٹرانگ کیلئے جا رہے تھے لیکن یار کیوں نہیں دیا کر سٹرانگ اچھا وہ رومنگ رنگ جلدی اوٹ گئے تھے نا یہ سبلنگ سے گا دیا یا بڑا یار مطلب سیٹ فرکنگ رولنگز ڈومینیٹ کر رہی تھی لیکن اب جو میچ برابر ہو گئے اور یہ شیلڈ والی جو رومنگز ہیں جن کا اور ہنڈرڈ ہے اور یہ میرا فین ہے ایک فنشہ دونوں کے پاس ہے سو یہ کر سٹرانگ کیلئے جائیں گے کنیکٹ ہو سکتا ہے کنیکٹ ہو سکتا ہے کنیکٹ ہو سکتا ہے لیکن روومن رنگ جو آٹ گئے اٹھنا چاہیئے تھا بھئی اگر یہ فینشر اگر کسی کو بھی ایک فینشر لگ گیا نا علمی نیٹ ہو جائیں گے کیونکہ دونوں کو فینشر لگے ہیں بیڈی سے اور یہ روب پکڑ دیئے کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا روب تو نہیں پکڑے اس نے بھئی پکڑ لیا کیا ہوگیا سٹرانگز اور یہ بار بار یار کیا کر رہا ہے مجھے اس کی یہ چیز سباہ نہیں آگیا سائٹا کین والنس کرو سٹرم کے لئے جاتا ہے لیکن پتہ نہیں میٹر ختم ہو جاتا ہے میرا خیال ہے صاحب ہے کہ جو رومن رنگ سے وہ جلدی سے اٹھ جاتا ہے اس وجہ سے جو میٹر بھی ختم ہو جاتا ہے مطلب فنشر دینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن رومن رنگ کے وہ جلدی سے اٹھ جاتا ہے ٹائم ہی دیتے ہیں نا سو یہ اچھا ہے بھئی کرو سٹرم میں بھی سے یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ ہے تھوڑا ٹائم لگتے ہیں نا کنیکٹوں میں جلدی سے کنیکٹ نہیں ہوتا جیسے سپیر ہے یار کے ہوئے اور یہ جو ہے وہ فیلکن ایرو دینے لگے ہیں لیکن یہ جو دیکھو ہے یار ریورس کر لیے بھئی رومن رنگ سے سو یہ میچ بہت زبدس ہو گئے لیکن اب سیت فیکن والنس ٹرابل میں کیونکہ سیت فیکن والنس کے پاس ابھی ایک فنشر بھی نہیں ہے سو یہ اپنی سپیر کی طرف جا رہے ہیں یار یہ اڑ گیا نا یہ مسئلہ ہے ان جو کارنر فنشر میں یہ مسئلہ آتا ہے جب تک دوسرے سپرسٹار زیادہ دیر تک نہیں لیٹا رہتا نا وہ کنیکٹ نہیں ہوتا میرا خیال ہے جب تک سٹنٹ نہیں ہوگا سپیر کے لیے نہیں جانا چاہیے ہاں سپیر کے لیے ایسے نہیں جانا چاہیے جب تک یہ دیکھو مگھ پہ تھپڑا مار دیا یہ سٹنٹ ہونے لگے اور یار اب سیت فیکن والنس کافی مشکل مار گئے ہوگئے یہ میرا خیال اب سٹنٹ ہو گئے اور یہ رومن رنس کے پاس سنیریم ہو گیا بھئی سپیر دینے کا اور یہ اگر کنیکٹ ہو گیا نا بلکہ یہ تو کنیکٹ ہو ہی جائے گا اور یہ میرا خیال ہے ٹیم رومن رنگز جو ہے وہ جیت گئے سے ٹیم رومن رنگز بنب یہ سمچ اور یار منطب شروع میں جب جو رکن روننس ہے جیت جائے گی سو ای اوپ سمیں کو تو پس اکر کر دائیں گے اور میں ایک مہت جل ایک اور ویڈیو کو ساتھ رہا ڈالکہ صلیت اللہ کے لیے مہتر میں آیا